سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حیث سے پاک ہونے کی کوئی آیت سوال حیث کے بعد پاک ہونے کی کیا کوئی مخصوص آیت ہے آج کل معاشرے میں اگر دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں نکل گئی ہیں اور ایسی وظیفے اور ایسی دعائیں نکل گئی ہیں جس کو لوگ یوں ہی افواہ کے طور پر وڑاتے رہتے ہیں حالانکہ قرآن حدیث تفسیر فقہ وغیرہ سے کہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی نے بھی ایسے وظائف ایسے دعائیں اپنی کتابوں میں نہیں لکھی ہے نہ کسی عالم نے لکھا ہے بس یہ عورتوں کے درمیان چل پڑی تو اسے چلا دیا گیا اور معاشرے میں اس دعا کو اس وظیفے کو یوں ہی عام کر دیا جاتا ہے یہ مغلزات میں سے ہیں اور انہی مغلزات میں سے اور عوام کے نکلے ہوئے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حیث کے بعد پاک ہونے کے لئے کوئی مخصوص آیت پڑھ لیا جائے یعنی عورت جب مہواری خون سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے لئے مخصوص آیتیں ہوتی ہیں اگر وہ آیت پڑھ لے تو وہ پاک ہو جاتی ہیں انہیں گسل کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے کسی بھی آیت یا کسی بھی قرآن یا کسی بھی حدیث کے پڑھ لینے سے یا کسی بھی کلمات کے پڑھ لینے سے کسی بھی دعاؤں کے پڑھ لینے سے انسان پاک نہیں ہوتا ہے قطان غلط ہے یہ کہنا بلکہ پاک تو آدمی اسی وقت ہوتا ہے جب تک وہ پانی کو استعمال کرے گسل کرے تب ہی وہ پاک ہوتا ہے کسی کلمے یا آیتوں کے پڑھ لینے سے انسان پاک نہیں ہوتا ہے تو یہ مسئلہ جو مشہور ہے کہ فلا فلا آیتیں یا کلمے پڑھ لینے سے عورت پاک ہو جاتی ہے یہ قطان غلط ہے اس مسئلے کو سمجھیں کسی بھی انسان کے پاک ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ گسل کرے اور بتائے ہوئے طریقے پر جس طریقے سے فرائض گسل کے ہوتے ہیں اس طریقے سے عدہ کرنے کے بعد ہی انسان پاک ہوتا ہے کسی کلمے یا آیت کے پڑھ لینے سے انسان پاک نہیں ہوتا ہے تو اس مسئلے کو سمجھیں اور شیئر کریں اور اگر ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور دبا لیں تاکہ آپ تک نوٹفیکیشن پہنچتی رہے اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کو لے کر انشاءاللہ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ